سبسکرائب کو اچھانا اچھانا اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت حشتم کے چھٹے سبق عام جسے سادت حسن منٹو نے لکھا ہے اس میں آپ تباہم کا استقبال ہے امید ہے آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں عام مہمان اکثر توفل آتے ہیں شادی بیعہ سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں شریک ہونے والے بھی اپنے ساتھ توفے لے کر جاتے ہیں دیکھئے جماعت بھی گرمی کا موسم ختم ہو گیا ہے اکثر آپ بھی عام سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اب دیکھئے عام جو ہے ایک توفے کے طور پر ایک ایسا دیا جاتا ہے اور اپنا بھرم خائم رکھنے کیلئے کیسا بیان کیا گیا ہے اس افسانے میں ہم دیکھیں گے زیل کے افسانے میں اسی رواج کی مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے جان پہچھان سادت حسن منٹو گیارہ مئی انیس سو گیارہ اسوی کو موزہ سمرالہ زیلہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی انیس سو اکتیس میں انہوں نے میٹرکہ امتحان پاس کیا ان کے معاشی حالات انتہائی خراب تھے اس وجہ سے وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے وہ اردو کے ممتاز افسانہ نگار تھے انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا تھا سیاہ ہاشیے اوپر نیچے اور درمیان خالی بوتلے خالی ڈبے وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں ان کے بہت سے ریڈیو ڈرامے بھی شائع ہو چکے ہیں 18 جنوری 1955 ایسی کو ان کا انتخال ہوا یہ دیکھئے بہت ہی کم عمری میں بہت ہی مشہور ہوئے تھے اور یہ بڑی عدوی حلقوں میں ان کے بڑا نام ہے سادت حسن منٹو کا آپ نے اگر اگلی کتابوں میں اگر اگلی جماعتوں میں اگر آپ اردو سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری بڑی بڑی کتابیں اور بہت ہی بہتری نفسانے آپ کو سادت حسن منٹو کے پڑھنے کو ملیں گے چلی شروعات کرتے ہیں خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائے بڑے صاحب تک بھی ہے یعنی خزانے کے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور کلرک یعنی مہرر یہ منشی کریم بخشو ہے یہ بڑے صاحب یعنی ڈیپٹی کریکٹر یا کلیکٹر صاحب کے پرانا ایک ملازم تھا اسی آفیس کا اسی لئے وہ وہاں پر اکثر جا کر ملا کرتا تھا چنانچہ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے ہر مہینے پینشن کے کاغذ بھرنے اور روپیا لینے کے لیے جب وہ خزانے میں آتا تو اس کا کام اسی وجہ سے جلد جلد کر دیا جاتا تھا یعنی دیکھئے پینشن لینے کے لیے اور کاغذ بھرنے کے لیے جب بھی آتا تھا ہر مہینے میں منشی کریم بخش تو اس کا کام جلد جلد کر دیا جاتا تھا یعنی وہ پینشن یافتا ایک ریٹائرڈ شخص تھا پچاس روپے اس کو اپنی تیس سالہ خدمات کے عوض ہر مہینے سرکار کی طرف سے ملتے تھے یعنی کل آمدنی کتنی تھی پچاس روپے اور تیس سال اس نے نوکری کی تھی یہ دیکھئے بہت پرانی بات ہے یعنی تقریباً آج سے ستر سال خریب پرانی بات ہے جب یہ پچاس روپے اس وقت کافی بڑی رقم ہوا کرتی تھی ہر مہینے دس دس کے پانچ نوٹوں اپنے کابتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ تھا اور اپنی پرانی وضع کے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیتا یعنی اس وقت وہ پچاس روپے کے لیے بھی یعنی دس دس کے پانچ نوٹوں سے ملا کرتے چشمے میں سے خزانچی کی طرف تشکر بھری نظر سے دیکھتا اور یہ کہہ کر اگر زندگی ہوئی تو اگلے مہینے پھر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا یعنی وہ خزانچی یعنی کیشر سے جیسے ہی پیسے مل جاتے تو اسے سلام کہتا اور کہتا کہ اگر زندگی ہوئی تو دوبارہ اگلے مہینے دوبارہ ملاقات ہوگی اور وہ بڑے صاحب سے ملنے کے لیے چلا جاتا آٹھ برس سے اس کا یہی دستور تھا یعنی پچھلے آٹھ سالوں سے جب وہ ریٹائر ہوا تھا اس کے بعد سے اس کا یہی دستور تھا کہ جب بھی جاتا تو اپنے پڑے صاحب سے ضرور ملتا خزانے کے خریب خریب ہر کلر کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کچھری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا اب دیکھیں خزانے یعنی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے جتنے کلر تھے سب کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کچھری یعنی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے جو خفیہ بھی بھاگ تھا وہاں پر وہ وہاں کا محافظ دفتر ہوا کرتا تھا محافظ دفتر یعنی کہ یہ اس کا ریکارڈ کی پڑ تھا ہر چیز کا ریکارڈ اس کے پاس رہتا تھا بہت وزادار شریفت طبعہ رحلیمت آدمی ہے یعنی یہ منشی کریم بخش جو ہے بہت ہی وزادار یعنی خاندانی آدمی ہے شریفت طبعہ یعنی اس کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ شرافت ہے وہ لوگوں سے بڑی انکساری سے ملتا ہے اور حلیم آدمی ہے منشی کریم بخش واقعی انصفات کا مالک تھا اب دیکھئے یہاں پر سعادت حسن منٹو نے منشی کریم بخش کی جو ہلیہ کیچا ہے اس میں تمام قسم کی شرافت کی تمام پہلو کو انہوں نے نمائع کیا ہے اب دیکھئے یہ منشی کسے کہتے ہیں منشی یعنی دفتریت ہانے میں حساب کتاب رکھنے والے کو کہتے ہیں شریفت طبعہ یعنی جو شریف طبیعت رکھنے والا حلیم آدمی بڑا نرم دل بردبار بہت ہی منشی کریم بخش واقعی انصفات کا مالک تھا کچھری میں وہ اپنی طویل ملازمت کے دوران افسران والا نے ہمیشہ اس کی تعریف کی یعنی افسران والا یعنی اس سے بڑے جو افسران تھے جن کے وہ ماتحت تھا وہ ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے بعض منصفوں کو منشی کریم بخش سے محبت ہو گئی تھی یعنی کچھ ایسے منصف یعنی ججد تھے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا منشی کریم بخش سے انہیں محبت ہو گئی تھی اس کے خلوص کا ہر شخص خائل تھا یعنی اس کے جو خلوص تھا سادہ لوہی تھی اس سے ہر شخص اس کو مانتا تھا اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی یعنی منشی کریم بخش کی عمر 65 سال سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی بڑاپے میں آدمی عموماً کم گو اور حلیم ہو جاتا ہے یعنی جیسے عمر بڑھ جاتی ہے ویسے آدمی کی باتیں کم ہو جاتی ہے اور وہ نرم دل ہو جاتا ہے مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مانک تھا یعنی کریم بخش کی حالت یہ تھی کہ جوانی میں بھی وہ ایسا ہی تھا دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی خائم تھا یعنی منشی کریم بخش کا شوق کیا تھا دوسروں کی خدمت کرنا خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا یعنی خزانے کا بڑا افسر کون تھا منشی کریم بخش کے ایک مربی مربی کسے کہتے ہیں پرورش کرنے والا سرپرست اور اس کا ایک مہربان جو جج تھا اس کا لڑکا تھا جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا یعنی صدمہ کسے ہوا تھا بیٹے کو تو ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ منشی کریم بخش کو بھی اس کا صدمہ ہوا تھا اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتا تھا یعنی منشی کریم بخش اس کے صاحب کے انتخال کے بعد ان کے بیٹے سے بھی ملنے جاتا تھا اس سے اسے بہت تسکین ہوتی ہے منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کا کہا کرتا تھا یعنی مونشی کریم بخش کیا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے جج صاحب یعنی وہ بڑے بچ جج صاحب کا ملازمت آتا چھوڑے عبید ان کے بیٹے کو چھوٹے جج صاحب کہتا پینشن کے پچاس روپے جیب میں ڈال کر وہ برامدہ تائے کرتا اور چخ لگے کامرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا چخ کیا ہوتی ہے چخ یا چخ کہیے یہ چلمن ہوتی ہے یعنی باس کی پٹیاں ہوتی ہیں جس میں تھوڑا پردہ بھی لگا رہتا ہے پرانے زمانے میں آفیس میں ایسی چیزیں لگی رہتی تھی دفتروں میں ابھی وہ چلن نہیں رہا کچھ جگہ پر ابھی بھی شاید یہ نظر آتے ہیں تو چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے پورا نہیں اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے یعنی بڑے جج صاحب کا جو بیٹا تھا وہ بھی منشی کریم بخش سے بہت اچھے سے پیش آتا اور وہ اسے فوری اندر بلا لیتا رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا یعنی پہلے رسمی گفتگو ہوتی اس کے بعد بڑے جج صاحب یعنی لڑکی کے والد کی مہربانیوں کا ذکر کرتا ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فیدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا اللہ بخش مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھی خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے دیکھیں یہ دعا دینے کا ایک طریقہ ہے اب یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خسم کی دعا دینے کا طریقہ ہے لیکن وہ کیا کرتا وہ فیدویانہ انداز میں اس سے بات کرتا فیدویانہ انداز میں کیا ہوتا فیدہ ہونا یعنی ان کے ساری آجزی سے پیش آنا منشی کریم بخش کے لہجے میں خوش آمد وغیرہ کے ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوتی یعنی کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ منشی کریم بخش وہاں جا کر خوش آمد کر رہا ہے وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا یعنی منشی کریم بخش جو بھی کہتا وہ محسوس کر کے کہتا اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے اچھی طرح معلوم تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے اور دیر تک ہدھر ہدھر کی باتیں کرتے یعنی جج صاحب کے لڑکے کو بھی پتا تھا کہ بے وجہ کی شیخی نہیں بگاڑتا ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے عام کے باغوں کا ذکر بھی آتا یعنی ہر مرتبہ کیا ہوتا کہ جو باتیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ایک بات منشی کریم بخش کے عام کے باغوں کا ذکر آتا موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹی پر عاموں کا ایک ٹوکرہ پہنچ جاتا تھا یعنی پہلے سے ہی اس کی روایت تھی کہ منشی کریم بخش کیا کرتا موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کو عام کا ٹوکرا پہنچا دیتا منشی کریم بخش کو خوش کرنے کیلئے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے یعنی منشی کریم بخش کو ہمیشہ یاد دلایا کرتے تھے کہ تمہارے باغ کی عام بہت اچھے ہوتے ہیں منشی صاحب دیکھئے اس موسم پر عاموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا پچھلی بار آپ نے جو عام بھیجے تھے ان میں سے تو صرف دو ہی میرے حصے میں آئے تھے کبھی یہ تین ہو جاتے تھے کبھی چار اور کبھی صرف ایک ہی رہ جاتا یعنی ہر بار وہ شکایت کرتا کہ پچھلی باری جو عام بھیجے تھے وہ باقی لوگوں نے کھا گئے مجھے دو ہی ملے یا ایک ہی ملا منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا تھا حضور ایسا کبھی ہو سکتا ہے جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراں ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا دو کہیے دو حاضر کر دو یہ باق کس کے ہیں آپی کے تو ہیں یعنی منشی کریم بخش کیا کہتا ہے بڑا خوش ہو جاتا اور وہ کہتا ہے کہ جب فصل تیار ہو جانا یعنی عام پک جانا عام پکیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں باق میں سے لاؤں گا اور آپ کو انعیت کر دوں گا دے دوں گا اور یہ آپی کے باق ہے دینہ نگر میں حضور زیادہ نہیں صرف دو ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ دینہ نگر میں باق ہے ان میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام بغیرہ کرتا ہے یعنی اس میں سے ایک اور بات نکلتی کہ یہ دینہ نگر میں جو باق ہے اس میں سے دو باقوں میں سے ایک باق کسے دے دیا ہے چھوٹے بھائی کو دے دیا ہے اور وہی عام کے دیکھ بھال کر رہا ہے مائی کی پنشن لینے کے لیے منشی کریم بخش جون کی دوسری تاریخ کو خزانے گیا دس دس کے پانچ نوٹ کوٹ کی اندرنی جیب میں رکھ کر اس نے چھوٹے جج صاحب کی کمرے کا رخ کیا یعنی منشی کریم بخش پنشن لینے کے بعد اب مائی کی پنشن کب ملتی تھی جون میں تو جب وہ وہاں سے اپنے جیب میں اس نے دس دس کے پانچ نوٹ رکھے تو وہ کہاں گیا چھوٹے جج صاحب کی کمرے کی طرف چرہ گیا حضر معمول ان دونوں میں وہی رسمیں باتی ہوئی یعنی جیسے پہلے باتیں ہوتی تھی ابھی بھی ویسی ہی باتیں ہوئی آخر میں عاموں کا ذکر بھی آیا جس پر منشی کریم بخش نے کہا دینہ نگر سے چھٹی آئی ہے کہ ابھی عاموں کے موپر چیپ نہیں آیا جو ہی چیپ آگیا اور فصل پک کر تیار ہو گئی میں فوراں پہلا ٹوگرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اب یہاں پر منشی کریم بخش نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عام تو آگئے ہیں لیکن اس پر چیپ نہیں آئی یعنی پکنے کا جو تاریخ کار ہے وہ سے بیان کر رہا ہے کہ اگر عام پک گئے تو معلوم ہو جاتا ہے اگر فصل تیار ہو گئی تو پہلا ٹوگرہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوگا چھوٹے جج صاحب اس دفعہ ایسے توفہ عام ہوں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اب یہاں پر منشی کریم بخش نے کیا کہا کہ عام ایسے ہوں گے کہ ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی ملائی اور شہد کے گھوٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ اب دیکھیں یہاں پر بڑا چڑھا کر بات کر رہا ہے کہ عام ایسے ہوں گے جیسے کہ ملائی اور شہد کے گھوٹ ہوں گے اب میں نے لکھ دیا ہے کہ چھوٹے جج صاحب کے لیے ایک ٹوکرا خاص طور پر بھروایا جائے اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ جلدی اور احتیاط سے پہنچے دس پندرہ روز آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ عام کے شوقین لوگوں کے لیے پیسے کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کے لیے خاص طریقے سے تیاری کی جاری ہے کہ اسے اچھی طریقے سے پیک کیا جائے خراب نہ ہو اور سواری سے بھیجا جائے پندرہ دل میں وہ آ جائے گا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ